اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ میں ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے حضور ایمان میں آج ہم آٹمن بنائیں گے جی اور اور بنائیں گے کشن یہ کشن چاہے آٹمن پہ رکھ لیں چاہے گاڑی پہ اور چاہے سوفے پہ بہت ہیزی اور بہت زبردست لگتا ہے یہ اور اب ہم کرتے ہیں جی شروع یہ ہم نے لینا ہے جی اکی سینٹ سے ہم نے لینی ہے اس کی چڑھائی اور اور چتاری انچ ہم نے لینا ہے اس کی لمبائی یہ اگر آپ ڈیڑھ میٹر کپڑا لے کے آتے ہو تو آپ کا یہ دو کشن بنیں گے بڑے آرام سے اب ہم میٹ کو کر لیتے ہیں جب آپ میٹ کلین گھرٓ گھر گھر ہم لگائیں گے 3-3 انچ پر ہم لگائیں گے نشان اور ادھر جو ڈبل کپڑا ہے ادھر سے ہم شروع کریں گے یہ نشان اس کے یہ بہت ایزی بنتا ہے بہت آسانی سے بنتا ہے اور اب ہم لگائیں گے ساڑھے 3 انچ پر لگائیں گے نشان یہ سارے ہم نے ساڑھے 3-3 پر لگا دینے ہیں نشان اس کے یہ صاف سے ہمارا یہ اپنے کا بلکل صحیح بیلنس آ جائے گا اور اس میں کوئی پریشانی والی بات بھی کوئی نہیں اگر اینٹ پہ زیادہ بچتا ہے تھوڑا سا تو اس کا وہ جو مارجن ہے اس میں شامل کر لو تھوڑا سا زیادہ لے لو یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل پرفیکٹ آیا ہے یہ ہے مارجن اس کا اور یہ ساڑھے 3-3 انچ پر ہو گئے نشان اسی طرح ہم لگائیں گے جی اس طرف اچھا ادھر ہم نے لگائیں ہیں جی ساڑھے 3-3 کے نشان اور اب ہم لمبائی کی طرف لگائیں گے اب ہم اس طرف سے ہم لگائیں گے تین اس کے پارٹ بنائیں گے ہم اس کے ایسے نشان لگا کے ساتھ انچ ادھر سے اور ساتھ ہی آتا ہے درمیان میں یہ دیکھیں اور ادھر سے ہم کریں گے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ 21 انچ چڑھائی تھی اس کی ساتھ ساتھ اور ساتھ یہ ایسے ہو گیا ہے ادھر ہم پھر لگائیں گے ساڑھے 3 انچ پر نشان یہ بہت بس ایک دفعہ اس کے انشان لگ گئے تو بہت آسانی سے بڑی آرام سے اس نے بننا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں بڑی آرام سے جسے نہیں بھی آتا وہ بنا لیتا ہے اور آپ میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ میں آپ کو بہت کچھ سکھانے والی ہوں اور شیئر کریں کیونکہ میں آپ کو بہت کچھ سکھانے والی ہوں اسی طرح ہم نے اس طرح نشان لگا لینا ہے چاہے آپ ادھر نشان لگا رہے ہیں چاہے آپ ادھر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اسی حساب سے میں ایسے فتہ رکھ رہی ہوں یہاں سے اوپر سے ٹھیک ہے اور یہ ساڑھے تین تین کے یہ نشان لگ جائیں گے یہاں ہم نے لبے بنا لینا ہے ساڑھے تین تین انچ پر یہ ساتھ ساتھ اور ساتھ اور یہ ساڑھے تین ساڑھے تین سارے کھانے بن گئے اس کی ڈبنیاں بنا لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ باقی سارا بننا ہے سوئی سے صرف ہم نے یہ جسٹ اس کی مشین کے ساتھ سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے مارجن کا نشان لگایا یہاں سے ہم نے سیدھی ایسے سلائی لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم نے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لینا ہے اب ہم سب سے پہلے یہ سلائی والے کئی کریں گے یہاں سے ہم نے کرنا ہے شروع یہ دیکھیں اتنا اتنا ہم نے ٹانکہ لینا ہے اس کا اور ایسے ہم نے ایسے جیسے کسی چیز کو کچھا کرتے ہیں بس ایسے ہم نے اس کو کر لینا ہے ایسے یہاں سے لائن سے آکے ہم نے کرنا ہے ختم اب ہم کیا کریں گے اس کو پکڑیں گے ادھر سے اور ادھر سے پکڑیں گے ہم اس کو یہ آپ نے موٹا دگا ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس وہ موٹا دگ ہے گولے والا تو وہ آپ نے ڈال لینا ہے سنگل ہی ورنہ آپ نے یہ میں نے نلکی کا دگا لیا ہے یہ میں نے ڈبل ڈال کے اس کو تو پھر میں نے اس کو چار کر لیا ہے یہ اب چورہ دگ گئی ہے اس کو ہم نے تین چار گھٹے لگا دی نہیں ہے ایسے اور اتنا دگا چھوڑ کے ہم نے کاٹ دی نا یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری نا بن جائیں گے اب میں آپ کو ایک اور مکمل بنا کے دکھاتے ہوں یہ ایک ہو گیا یہ میں دوسرا کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو کر لینا ہے ایسے جیسے کچھا کرتے ہیں بہت جلدی بن جاتا ہے تقریبا جو بناتا رہتا ہے وہ تقریبا آدھے گھنٹے میں توٹل کشن پورا کر لیتا ہے بہت ایزی اور لگتا بھی بہت زبردست ہے آپ میرا چینل سسکرائب کریں پلیز اور لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ میں آپ کو بہت کچھ سکھانے والی ہوں بہت ایزی اور گھر کے سمان سے کوکنگ بھی اور ڈریس ڈزائننگ اس طرح کی چیزیں ڈیکلوشن پیس بہت کچھ سکھانے والی ہوں آپ میرا چینل سسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ دیکھیں پھر میں نے ایسے کرنا ہے یہ ایسے میں نے گرہ دے دی زور سے دبا کے یہ میں نے تین گرہ دے دی نہیں اس کو اور یہ میں نے اس کی کو دیا کٹنگ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح یہ سارے ایسے بن جائیں گے اور اس کے اندر ہم بنیں گے یہ کوٹن پلشٹر بھر لیں اس کے اندر چاہے دوسرا روئی بھر لیں اب میں سارا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اچھا یہ ہم نے ایسے سلائی لگا کے اس کو گول کر دیا تھا اور یہ جو میں نے آپ کو وہ بلاگ بنا کے دکھائے تھے دبیاں سے بنا کے دکھائی تھی یہ اس طرح ہمارے سارے اس طرح بول بن جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے بنا لیا ہے اب ہم کریں گے جو یوں اب پھر وہ ہی شروع ہو جائے گا یہ جو کچھا ہوتا ہے نا جیسے اس طرح ہم سارے کر کے اس کو کھینچ لیں گے اور کٹھا کر لیں گے ہم اس کو اسی کھینچ کے یوں یہ نکھیں گے یہ ہم نے اینڈ پہ آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اٹھے طرف چلے جائیں گے ایسے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی گرہ لگانی ہے جیسے ہم نے ادھر جو ہم نے بلا گناہی تھی چھوٹے چھوٹے سے اس کو لگائی تھی ایسے ہم نے اس کو لگا دی نہیں ہے گرہ ایسے زور سے یہ ہمارا اندر کی طرف آ جائے گا یہ ہے اور اس کا بلکل بانتا ہو جائے اگر ٹوٹ گیا دھاگا تو پھر ایسے کریں گے ہم اس کو ساس لائی بھی لگا دیں گے اس کو پکا کر دیں گے ایسے اس لئے اگر آپ کے پاس دھاگا زیادہ ہے موٹے والا مضبوط والا تو وہ لگائیں میں اب ایسے کروں گی اس کو نلکی کا دھاگیا تو اس کو ہم نے ایسے کر دینا جو اچھی طرح ٹائٹ کر کے اور اب ہم اسے ادھر سے کریں گے پکا دو تین دفعہ ہم نا اسے پکا کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ایسے کار دیا دھاگا یہ دیکھیں ادھر سے ہمارا یہ یوں بن گیا ٹھیک ہے اب ہم اتنا اتنی یہ پلشٹر پکڑیں گے آپ کے پاس پیس ہیں کپڑے کے چھوٹ چھوٹ پیس ہیں آپ کے پاس جو کٹنگ کی بچیں بے شک وہ بھر لیں دوسری رویں بھر لیں پلشٹر بھر لیں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ہم نے ایک ایک کو پکڑنا ایسے اور اس ہم نے ایسے بڑے آرام سے زیادہ زور سے نہیں کرنا یہ ایسے باہر نکالتے جانا ہے یہ اتنا ایک میں چلا گیا اب یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم نے ایسے پکڑ کے ایسے اچھی طرح اس کے اندر کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ بول بول سے بن دے جائیں گے سب میں ہم نے ایسے ڈال لینا ہے اتنا پکڑنا ہے اور ایسے step by step ڈالیں گے ڈالیں گے جیسے میں نے آپ کو اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے دکھایا تھا اس کو یوں رکھنا ہے اور اس کو ایسے ہاں سے ایسے بائی نکالنا ہے اس طرح اس دھارے بول جو بن گئے ہمارے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پلیسٹر جیسے ہم نے پہلے اس کی سرائی کی تھی پکڑ کے کچھا کر کے اسی طرح ہم نے پھر کرنی ہے اور اس میں ذرا آپ تقریباً ایک کلو جو ہے نا پلیسٹر ڈالیں رویں پلیسٹر جو بھی یہ تاک ہے نا یہ ٹائٹ بنے گی اس کو دھونا بھی آتا ہے اسی طرح یہ دھو جائے گا ایسے ہی دھو کے اس کو دھو میں سکھا لیں اس کی بار بار نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایسے دھو لیتی ہوں یہ ایسے میں نے اس کو بھر لیا اچھی طرح تقریباً میں نے ایک کلو اس کے اندر پر ڈالیں اب ایسے ہی میں نے جیسے پہلے کیا تھا میں نے اس کو کچھا کر لینا ہے اور کچھا کر کے میں نے اس کو ایسے کھینچ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھر لیا اچھی طرح پلیسٹر کے ساتھ اور اب میں کیا کروں گی اس کو جیسے میں نے پہلے کیا تھا اس کو میں نے آرام سے کر لینا ہے ایسے اگر آپ کا دھوٹا ٹوٹ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹھانکے لگا کے اچھی طرح پکا کر لینا ہے سارا اس کو کٹھا کر لینا ہے بلکل اچھی طریقے سے اس کے اوپر ہم نے لگا ہے بٹن میں اس کو بلکل بند اب میں اس کو لگاؤں گی کیلہ بند کرتے ہیں اچھا جی یہ میں نے گرہ دے لی ہے اس کو اب میں نے ایسے کرنا بٹن لگاؤں گی میں یہ بٹن لگانا ہے میں نے یہ سراخوں میں اسے ٹانکہ تو لگانا ہی ہے میں نے میں نے اس کو اور بھی مضبوط کرنا ہے اس طرح دیکھیں ایک ٹانکہ میں اس کا یہ ایسے نیچے سے لوں گی اور ایک میں بٹن کے نیچے سے لوں گی اس طرح یہ میرا سارا جو ہے نا یہ میں نے کچھا کیا جو یہ سارا اچھی طرح مضبوط ہو جائے گا یہ کھلے گا نہیں یہ دیکھیں یہاں سے ٹانکہ لی ہے میں نے ایک اور ایک میں نے یہ بٹن کے نیچے سے یہ آپ کا بٹن بھی نہیں کھلے گا اور یہ جو میں نے کچھا کیا اس کا یہ بھی نہیں ایسے میں نے گلائی میں سارے سب کو لگا رہے نا گلائی میں سارے بٹن کو لگا رہے نا اچھا یہ دیکھیں یہ کشن تو ہمارا ہو گیا بلکل ریڈی یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے ادھر سے بھی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے میں نے بٹن لگایا ہے ایسے گلائی میں ٹانکے لگا لگا کے اچھی طرح یہ دیکھیں دونوں طرف سے بن گیا بہت ربردست لگتا ہے اور یہ اور اب ہم بنائیں گے جی آٹمن اس کا ہم بنائیں گے جی آٹمن بنائیں گے اور ہم بنائیں گے یوں اس طرح لمبی جو لائنیں ہیں اس کی اس کو ہم نے ایسے کر دینا ہے اور یہ اس طرح آئے گا اب ہم اس کی کٹنگ اس کی بلکل سیمپل ہے اس کو ہم نے یہاں سے جوڑ لگانا ہے اور یہاں سے لگانا ہے یہ گھول ہو جائے گا اور اب ہم کریں گے اس کا یوں اس کا اوپر والا پانچ ہوئے وہ گلائی میں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایسے کر لینا ہے اس کو کٹنگ ہم نے ایسے کر کے نا ایسے ہی اس کو ایسے ہی اس کی ہم کر لیں گے اس کی ہم نے کر لینا ہے جب کٹنگ کوئی نہیں ماریا باندھو ہے بہت آسانی سے یہ بڑھ جاتا ہے ہم نے بڑھ جاتا ہے ہم نے دونوں طرف سے اس کو ہم نے بھول کر لینا جاتا ہم نے پشن کو کی گاتا ہے ایسی ہم نے اس کو کر لینا ہم نے ایسے کر لینا جاتا ہے ہم نے ایسے کر لینا جاتا ہے اس کو دونوں طرف ایسے اور اب میں اسے کروں گی ترن کروں گی تھوڑا سا اس کا یہ ڈوڑی ڈالنے کے لیے جیسے ہم کیپری کا کرتے ہیں ایسے چھوٹا چھوٹا سا ہم کر لیں گے اس کو ایسے بلکہ تھوڑا سا ہم نے رکھنا ہے یہاں سے ہم نے تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے ایسے اب یہاں سے ہم نے اتنا کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کپرا زیادہ ہے تو بے شک زیادہ کر لیں لیکن اتنے سے میں نے ڈوڑی ڈال لیں اتنے میں ہم نے ایسے ڈوڑی ڈال لیں اس کے اندر ایسے میں نے ٹرن کر لینا اس کو سیمپل ہم نے ایسے اس کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے اور ایسے ہم نے کچھ کرنا کچھ کرنا یہ ہوگیا ہمارا اب ہم کریں گے یوں اس کو ہم لگیں گے یوں ٹاک دونوں طرف اور ایسے اور ایک ٹاک سے ہم نے ایسے ہم نے یہ سلاحیل رکھ رہے ہیں ایک ٹاک کے اوپر اور اس کو ہم نے جوں پکڑ لینا ہے اور ایک کے اوپر ہم نے کر لیا ہے پہ آئے گا اور اس طرح ہم نے گلائی میں لگا لینا ہے ہم نے اس کا سائد کریں گے ہم نے اس کا سائد کریں گے ہم ہم بل کی بل درد یہ ہمارا ہو گیا جی اور نمتیار یہ ہمارا ایسی سلکی ہے اب اس کے اندر ہم ڈوری ڈالیں گے ڈولی ڈال کے تو پھر ہم اس کے اوپر کور گڑا کے کوشن رکھیں گے چلی یہ میرا صوفے کے ساتھ کا کپڑا بچ گیا تھا تھوڑا سا تو اس لیے میرے پاس کپڑا کم تھا آپ نے دو انچ کھلا رکھنا ہے اس کا سائز کر کے اور یہ ٹائٹ بھی ویسے اچھا لگتا ہے لیکن میرے پاس تو کپڑا ہی اتنا تھا تو اس لیے میں نے پورا پورا ہی بنایا اس کا آپ نے صرف دو انچ کھلا رکھنا ہے اگر آپ نے چنٹو مالا بنانا ہے تو پھر آپ زیادہ کر لینا ایسے ایسے اچھی طرح ٹائٹ کر کے اس کو ایسے کر لینا اس کو ہم بڑھ لیں گے پھر اور آپ میرا پلی چائنے سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرا حوصلہ افضائی کریں تاکہ میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں سکھا سکوں اور میں آپ کو سکھانے والے ہوں بہت کچھ انشاءاللہ یہ ایسے دو گرہ دینی ہے تاکہ یہ نیلا نہ ہوا اور آپ کپڑے کا سٹیپ سب نہ آکے وہ مشین کے ساتھ وہ ڈھا دیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا وہ کھل بھی جاتا ہے آرام سے اور ٹائٹ بھی زیادہ اچھی طرح ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسے بن گیا جی آرمان اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے کشن یہ ہم نے اس کے اوپر کشن رکھ لیا ہے جی یہ دیکھیں اس طرح میں نے کیا ہے یہ دونوں طرف سے یوز ہوگا اور یہ میں نے کشن رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ کشن اگر آپ نے صوفے کے لیے بنانے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح صوفے پہ بھی بہت اچھا لگے گا یہ کشن آپ چاہے کلرفل بنا لیں جو میچنگ ہے آپ کے ساتھ اور یہ بہت ہی بنتا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنی آسانی سے یہ بن جاتا ہے اور بنتا بھی بہت خوبصورت ہے اور اس طرح آپ گھر میں کوئی بچا کپڑا اپنے آپ کا سوٹ پر آنا ہے کوئی پردے پڑے ہوئے ہیں آپ ان چیزوں سے یہ اپنی گھر میں اچھی چیزیں بنا سکتی ہیں اور آئندہ میں آپ کو یہ خالی بوت لیں جوتی ہیں اس کے میں آپ کو آٹمند سکھاؤں گی بہت زبردست اور اچھے اچھے ڈیزائن کے آپ پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور آل ویڈیو آپ کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو میری آرسانی سے پہنچیں موسیقی 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 موسیقی